سوشان سنگھ راجپوت سویسائیڈ کیس میں اب ایک ایک گھر کے کئی رازدار سامنے آ رہے ہیں دو راجیوں کے پولیس اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے آپ سے تھوڑی دیر پہلے پٹنا کے ایس پی وینے تیواری بھی ممبئی پہنچ چکے ہیں پچھلے چار دنوں سے پٹنا پولیس کی ایک ٹیم پہلے سے ممبئی میں موجود ہے اس نے کافی کچھ جانچ کی تھی اور اسی دوران کئی باتیں ہم نکل کے سامنے آئی ہیں انڈیا ٹی وی نے اپنی طرف سے اس معاملے کی تحقیقات کی اس کے لیے ہم نے سوشان سنگھ راجپوت کے قریبیوں کو کھو جا جو ممبئی میں ان کے ساتھ تھے جو سوشانت اور ریا دونوں کو جانتے ہیں انڈیا ٹی وی کی ریپورٹر نمبر دا دوبے نے سوشانت کے پرانے پرسنل سٹاف انکت آچارے سے بات کی انکت نے سوشان سنگھ راجپوت کے ساتھ تین سال تک کام کیا تھا وہ گھر سے لے کر سیٹس تک ان کے ساتھ رہا کر دے تھے انکت نے اب سوشانت سنگھ راجپوت اور ریا چکربرتی کو لے کر کئی ایسی باتیں کہی ہیں جو پہلے کبھی سامنے نہیں آئیں سوشانت سنگھ راجپوت کے آدمتیا کے کیس میں لگاتار نئے نئے پہلو سامنے آ رہے ہیں سوشانت کے بوئی انکت آچاریا ابھی فیلحال میرے ساتھ ہیں انکت سوشانت کے ساتھ آپ نے کتنے سال کام کیا میں نے سوشانت بھائی کے ساتھ تین سال کام کیا میں نے 2017 اگست سے جوانت کیا تھا 2019 جولائی کو چھوڑ دیا تھا انکت مجھے بتائیے کی کیا ریا تب زندگی میں تھی سوشانت کی جب آپ نے چھوڑا نہیں تھی اس سمیں ریا کے آنے سے پہلے سوشانت کس طرح کے انسان تھے کیا کچھ کیسے جیتے تھے لائف تھوڑا بتائیں سوشانت بھائی تھا مطلب مائنڈ فری والا آدمی تھے مطلب ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا فرنکل اپنا جو سٹاف ہے کوک ہے ان سے کیسے بھائیوار کرنا میں ان کا boy تھا اسسٹنٹ boy تھا ان کے ساتھ مطلب رہتا تھا کھاتا تھا تیتا تھا ان کے ساتھ بھی سوتا تھا پلس سوڑے اٹھنے کے بعد ان کو اٹھانے کے بعد ان کو تیلیسکوپ لگا کے اور مہامیتیوجی مانتر ہے وہ سنیاں کرتے تھے ہیٹ فون لگا کے وہ ساتن اور پلانیٹ سب دیکھتے رہتے تھے مون کو دیکھتے رہتے تھے تو ان کو میں پھر وہ بولتے تھے بیٹا فروٹ لے کے آؤ یہ لے کے آؤ اس کے بعد پلانیٹس دیکھنے کے بعد پھر تراند ٹینس کھیلنے جاتے تھے جیو میں جیو میں جانے کے بعد ان سے میں ڈرائیور نہیں تھا ان کا تو ڈرائیور خود ڈرائیور کرتے تھے ہمیں سائیڈ میں بیٹھتا تھا ان کو کھلاتے ہوئے جاتے تھے گانا گاتے ہوئے جاتے تھے مطلب فرینک دید دم مطلب جیسا کہ ایک فیملی ہوتا ہے نا بھائی ہوتا ہے نا وہ اسے ہی ٹیپ کرتے دل بچارہ کی شوٹنگ کے دوران کیا ریا سوشاند کی زندگی میں تھے کچھ تھوڑی بہت باتیں سوشاند کسی سے فون پہ لگاتار بات کیا کرتے تھے ایسا کچھ تھا ریا کا کوئی بھی ہند تھا تب نہیں ایکشلی ہند نہیں تھا اس سمیں کیونکہ اکیلے مطلب اکیلے رہتے تھے کبھی ان کا یہ دیدی رہتی تھے پریانکا بھول کے دلی میں رہتی ہیں جب مطلب دیدی آتے تھے تو ان کو مطلب گھر ادم خوشی ہوتا تھا اکیلے فیل نہیں ہوتا تھا دیدی آیا ہے مطلب بیٹھتے تھے تین چار مینہ لگاتا اور بیٹھے ہیں ان کا مطلب ہزوینڈ بھی آیا تھا بس اتنی ہے اور کوئی تھا نہیں بٹ یہ جو ریا چکربتی جب سے آئی ہے تب سے سوشاند بھیا کو مطلب ہپلوٹائز ٹیپ کا ہوتا وہ کی ہیں مطلب سننے میں آ رہا کہ جادو ٹونا کرنے والی تھی اور جہاں ابھی جہاں ڈیت ہوئے ہیں ان کا تو ہانٹیڈ ہانٹیڈ بات کرتی تھی ان سے تو یہ سب سنائی دیا تھا ان کو یہ جو سلحال وہاں پہ کام کر رہے تھے آپ ان کے کانٹیک میں تھے وہ بتا رہے تھے آپ کو جو دوست پر گرہ یہ سب بتا رہے تھے بس بتا رہے تھے مطلب ریا میڈم ایسا ایسا بات کرتی ہے سر کو ہانٹیڈ ہے یہ ہے وہ ہے پلس مطلب یہاں مت رو یہ بھی گھر چھوڑ دو مطلب دوسرا مطلب جیسے اور 5 سٹار 7 سٹار ٹائپ کا ایک ہوتا ہے نا بنگلو ٹائپ کا وہ لو یہ لو یہ سب بتا رہے تھے چھوڑے ختم ہو نہیں کہ سوسان بھیا نے بولے تھے کہ ہنکیت اب میں فلم نہیں کروں گا چار مہینہ ریس لوں گا اور فارمیگ کروں گا ان کا ایک نونہ والا پول آوا میں وہ تھے مطلب فارم آؤں ٹائپ کا رنٹ ملیے ہوئے تھے تو وہاں پر ایک ارگانیک ٹائپ کا پورا ہواں دیکھے ہیں تو ان کا اچھا تھا سپنا تھا کہ وہاں فارمیگ کریں گے آشوک میں اور سوسان بھیا تینوں ملکے فارمیگ کریں گے اورگینیک اگر کھائیں گے اسے میں کھائیں گے ان لوگوں سپنا تھا کہ ہم لوگ ایسا کریں گے افلے پلس گیم کا بہت 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 شوق تا ورشو ریالیٹی گیم کھلتے تھے سنگ میں ہم لوگ دون ہی کھلتے تھے انہوں میں کب بولا تھا کہ وہ آرگینک سٹارٹ کرنے کی تیاری میں یہ جب دل بیچارہ شوٹنگ ہونے سے پہلے ہونے سے پہلے ہونے سے پہلے اچھا تو یہ ریا کے ساتھ جو مطلب آپ نے جبھی نوکری چھوڑ دی لیکن آپ ان کے جو باقی بوئیز تھے ان کے کانٹیک میں جو پرانوں کو جانتے تھے تو پرانوں کو جب ریا نے نکالا تو آپ نے بات کی وغیرہ ان سے کی کیوں نکالا گیا یہ تو معلوم نہیں رجت کو بھی کیوں نکالا تھا اس کو بھی ریا نہیں نکالا تھا شنائے میں دیا تھا اشوک بھی ہم کو بول رہا تھا کہ رجت کو نکال دیا مجھے نکال دیا پرید پہ ادنم بسواث اپنے جو بلیو ہوتا بس ہی بھی کرتے جو کرما ہوتا کرما بس رکھ لیتا آپ نے 2019 july میں آخری بار مطلب نوکری چھوڑی تھی تو اس کے بعد 2020 میں کبھی آپ نے سوشان سے بات کرنے کی کوشش کی اتنے قریبی تھی کبھی کام ہوگا اور کس کا کام ہو سکتا کیونکہ ابھی جو میں نے حال پہ آسوک سے بھی سنا تھا کہ ان کے مطلب روم میں بھی نہیں جانے دیتے تھے ریا کے ساتھ تھا روم میں بھی نہیں جانے دیتے ان کا پرسنل سامان بھی چھونے نہیں دیتے تھے کھانا جب ہوتا ریا سے پوچھ پرسنل لکھ سکتے سوسائٹ کری نہیں سکتے کیونکہ ہم چوبیس گھنٹ ان کے ساتھ رہتا تھا پاس پاس میرٹ میں جا کے دیکھتے رہتے 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 پاس پاس میرٹ میں گیٹ کھول کے پلس یہ بات ہے جو سنرے کی سوسائٹ کرنے کے بعد روم لکھ تھا تو روم کبھی لکھ کرتے نہیں تے روم کا جو لکھ ہوتا بولتے سوسائٹ کرنے روم لکھ ہو گیا تھا اب سوسان سر نے اسے کر دیا کبھی روم لکھ ہی نہیں رکھتے تو یہ ہم کو معلوم ہے تین سال سے کام کر جائرہ روم روم لکھ ہی نہیں کرتے تھے کبھی آپ نے سوسان کو فون کیا ہوگا ریسن ٹائم میں کچھ بتائیں نہیں بٹ جب میں کافری ہٹ گیا تھا تو پہلے جیسے چینج تھے سوسان بتلا ہوں تے مطلب ایسا تھے مطلب جو پہلے جیسے جو آدمی تھا وہ اسے ٹائپ نہیں ہی مطلب مطلب مون فیس ڈل ہو گیا تھا ان کا دارک سکل ہو گیا تھا ہم تین سال سے ہم پیشان تھے چونکہ 24 گھنٹ ہم ہی رہتے تھے تو ہم ہی جانے گے کھانا پینا دینا دوائی دینا جیم کرنا سب ہم ہی کرتے تھے اس سے پہلے شک کرتا تھا ہم تو ساتھ سوتا تھا بیٹا تم یہی سو جاؤ میرے ساتھ ساتھ سوتا تھا فیملی ٹیپ ہو گیا تھا پہلے چینج ہو گئے پلس یہاں جو نس دیکھتا تھا پلس دیکھتا تھا وہ بھی نہیں تھا ابھی جب میں دیکھا ان کو پلس بھی نکلا ہوا ہے مطلب مرز ٹیپ سوشان کے ساتھ تھے اتنے زندہ دل انسان سوشان سنگ راجپور کبھی بھی آپ لگا سوشان ریپریشن میں آکر سوسائیڈ جیسا قدم وہ اٹھا سکتے ہیں نہیں نہیں اس میں بولوں گے نہیں کبھی سوسائیڈ کری نہیں سکتے کبھی بھی نہیں سوسائیڈ کر سکتے سوشان سنگ راجپور کے ساتھ کام کر